بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماجی سمید بہت بڑی خبر سے آپ لوگوں کو ہم اگاہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ یمن میں تربیتی کیمپ پر غوثیوں کا حملہ ابھی تک ہماری ریپورٹ کے مطابق ساٹھ فوجی ہلاک ہو چکے ہیں یمنی غوثیوں نے ماربر چیئر میں واقع تربیتی کیمپ پر بلیشٹک میزیلوں اور ڈرون کے ساتھ حملہ کیا ہے سعودی سرکاری ٹی وی کا دعویٰ دیکھنے دوسری طرف اہم خبر سے آپ لوگوں کو ہم اگاہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ پاکستان اور ایڈیا کے درمیان حالات بہت زیادہ خراب ہیں پاکستان کا بھارت کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کو واضح پیغام پاکستان بار بار پوری دنیا کو انفارمیشن دے رہا ہے اور انفارم کر رہا ہے کہ ایڈیا کی طرف سے پاکستان کو خطرہ ہے ایڈیا کسی بھی وقت پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے اور پاکستان کبھی بھی خموش نہیں بیٹھے گا اگر بھارت جنگ بندی لکیر کے اس پار اکثری حملوں میں نہیٹی شہریوں کو قتل عام کا سلسلہ کرتا ہے تو پاکستان کے لیے سرحت پر خموش تماشائی بندے بیٹھا رہنا مشکل ہو جائے گا وزیل عظم عمران خان کا ٹوئٹ کے ذریعے سے پوری قوم خبردار اور ایڈیا کو مو توڑ جواب مہاری سمین مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تاک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں جنی بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ نیو سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو پورٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہباب کو مل سکے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو غوثیوں کا حملہ کیا گیا ہے جس میں ساٹھ فوجی حلاق ہو چکے اس بارے میں اصل قائق کیا ہے دیکھیں یمن میں فوجی کیمپ پر غوثیوں کا حملہ ساٹھ فوجی حلاق یمنی غوثیوں نے ماربر شہر میں واقعہ تربیٹی کیمپ پر بلیشک میزیلوں اور ڈون کے ساتھ حملہ کیا تفصیلات کے مطابق یمن میں ایک خوفناک حملے میں تقریباً ساٹھ افراد فوجی حلاق ہو گئے ہیں جبکہ متج زخمی بھی ہوئی ہے سعودی ٹی وی نے ابتدائی طور پر نبے افراد کی حلاقت اور ایک سو تیس افراد کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تا اب مختلف ذرائع سے محصول ہونے والی خبروں کے مطابق حلاقتوں کی تعداد ساٹھ ہے جبکہ ابھی تک زخمیوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا دیکھیں نظیر افسوسناک واقعہ جمن کے شہر ماربر میں پیش آیا جہاں فوجی تربیٹی کیمپ پر غوثیوں کے حملے میں ساٹھ فوجی حلاق اور متد زخمی ہو گئے ہیں حیبر اجنسی کے مطابق جمنی غوثیوں نے ماربر شہر میں واقع تربیٹی کیمپ پر میزیلوں سے حملے کیے جس کے نتیجے میں ساٹھ فوجی حلاق ہو گئے ہیں اور پوری دنیا میں ایک کیر مچ گئی ہیں کہ اتنا بڑا حملہ جس کی وجہ سے ایک دم سے ایک ہی وقت میں ساٹھ فوجی حلاق ہو گئے ہیں اور کافی زخمی ہیں واضح رہے کہ جمن کئی برسوں سے مختلف تنازات میں گرہ ہوا ہے جمنی فورسز اور غوثی باغیوں کے درمیان مسلح تنازہ میں گرے ہوئے جمن میں حادثات اور اموات معمول کا حصہ بن چکی ہے باوجود اس کے کہ دوہزر اٹھارہ میں امن مادہ تیپ آ گیا تھا لیکن گجشتہ کچھ ماں سے کشیرگی میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے واضح رہے کہ ابھی چند روز قبل جمن کے اینی فورس نے ایرانی حمایت یافتہ غوثی باغیوں کو ان کے مضبوط گر گورنر اور اہم علاقے پر پسا کر دیا تھا اینی فورس نے آل ثابت میں البری تالے آل ثابت مارکیڑ کے بل مقابل وادی جلال اور ڈیگر اہم مقامات پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا لڑائی کے دوران 21 غوثی باغی حلاق اور 19 زخمی ہوئے جبکہ پانچ سرکردہ غوثی کمانڈر بشعمول ابو علی نامی فیلڈ کمانڈر بھی حلاق ہو گئے زندہ بچ جانے والے باغی اسلہ چھوڑ کر فرار ہو گئے اینی فورس نے باغیوں سے چھنا گیا اسلہ اور گولہ بارود قبضے میں لے لیا تھا دیکھنے حضیر اس وقت معاملات بہت ہی زیادہ خراب ہیں جبکہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ تباہی ہوگی دوسری طرف سب سے اہم خبر جو کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ عالمی برادری کو واجہ پیغام پاکستان نے پوری دنیا کو اگاہ کر دیا اور بھارت کو بھی کہ اگر بھارت لین اف کنٹرول پر عام عبادی کو نشانہ بناتا ہے تو پاکستان نے اپنی خاموشی توڑ دینی ہے پاکستان نے ایڈیا کو جواب دینا ہے ایڈیا نے ہمیشہ پاکستان پر اٹیک کیا پاکستان نے اس کا دفاع کیا لیکن جب پاکستان کی طرف سے اٹیک کیے جائے گا تو ایڈیا کا کچھ بھی نہیں بچے گا عبران خان صاحب نے کیا کہا وہ تمام تربیان آپ کے ساتھ شیر کریں گے اور اندر کی جو حقائق ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے پاکستان کا بھارت کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کو واجہ پیغام اگر بھارت جنگ بندی لکیر کے اس پار اکثری حملوں میں نہیتے شہریع کو بیمانہ قتل عام کا سلسلہ دراز کرتا ہے تو پاکستان کے لیے سرحد پر خاموشی تمشائی بننے بیٹھا رہنا مشکل ہو جائے گا تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دے تو یہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ہندوستان کے ساتھ عالمی برادری پر بھی واضح کر دینا چاہوں گا کہ اگر بھارت جنگ بندی لکیر کے اس پار اکثری حملوں میں نہیتی شہریع کو بیمانہ قتل عام کا سلسلہ دراز کرتا ہے تو پاکستان کے لیے سرحد پر خاموش تمشائی بننے بیٹھا رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا نہیتی کشمیروں پر مقبوضہ بھارتی افاج کے حملے شدت پکڑ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ بھارت کی جنب سے ایک خود سافتے اور جالی حملے کا سخت اندیشہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے پیش نظر لازم ہے کہ سلامتی کوسنل اکثری مبصر میشن کی مقبوضہ کشمیر میں پھل فوراں واپسی کے لیے بھارت سے اسرار کرے یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افرادوں نے بھارتی افواج کے سابق سربراہ اور مجیودہ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل ڈپن راور کے حالیہ بیان کی شدید مضمت کی ہے جس میں انہوں نے کشمیری نوجوانوں کے لیے نازی طرز کے عبود تھانے قائم کرنے کا اندھیے دیا ہے بھاری سمین میڈیا سرویس کے مطابق جنرل راورٹ نے نئی دلی میں ایک کانفرنس میں اپنی تقریب میں کہا تھا کہ کشمیری نوجوانوں میں انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے جن کی نشاندہی کر کے انہیں انتہا پسندی ختم کروانے کے لیے کیمپوں میں ڈالا جانا چاہیے انسانی حقوق کے کارکونوں اور کشمیری دانشوروں نے امریکی اخبار نیو یارٹ ٹائم سے بات کرتو یہ کہا کہ جنرل راورٹ کے الفاظ سے انتشاف ہوا ہے کہ بھارتی فوج کی اعلیٰ قیادت کشمیری عوان کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور یہ پریشان کن واقعات کے ایک نئے سلسلے کا باعث بن سکتی ہے ممتاز کشمیر تاریخ دان صادق واحد نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ جنرل راورٹ نے تازیف خانے قائم کرنے کا اندھیے دیا ہے سینئر یونیورسٹی آف کشمیر کے پولیکل سائنس کے پروفیسر نور احمد بابا نے کہا کہ بھارت آف کشمیر میں تمام سیاسی اخلافات کو کھیچنے کی کوشش کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے جسے سیاسی طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ایسے کیمپ قائم کرنے چاہیے جس کا اندھیے جنرل راورٹ نے دیا ہے موبائی سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے کارکن ساکت گوگولی نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے بھارت میں تازیب خانوں کے بارے میں سنا کل جماعتی حیرت کانفرنس اور دیگر ازاد پسند تنظیموں نے بھی اس بیانات میں پہلے ہی کہا تھا کہ انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے نام پر کشمیری نوجوانوں کو ان تازیب خانوں میں تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا دراصن وادی کشمیر میں ہفتے کو مسلسل ایک سو ستارٹس میں روز بھی بھارت کی طرف سے نافذ کرتا فوجی معاصرہ اور انٹرنیٹ پر پبندیاں بدستور جاری ہیں باسبوت ذرائع کا کہنا تھا کہ جمہو خطے کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس کی بہالی اور وادی کشمیر میں سرویس کی فراہمی کے لیے چار سو مراکس قائم کرنے کے قائب احکام کے علان پر ابھی تک عملدار عمل دکھائی نہیں دے رہے نیو یارک میں قائم ہیومن رائٹس واج کی جنوبی ایشیا کے ڈریکٹر میشہ گلونی نے ادارے کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں کہا کہ بارد کشمیر میں انسانی حقوق کی پاسداری ختم کرنے میں ناکام رہا ہے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا بھارتی احکام قومی سلامتی کے نام پر انسانی حقوق کی پامالیوں کو جز قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے ادربارتی افواج نے وسطی کشمیر کے زلہ بدگاہ میں محاصرے اور تلاشی کی کروائی کی جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دیکھن اصید سنو تیارل ہم نے تمام تر آپ کے سامنے شیئر کی ہے اب آپ لوگوں نے ہمیں کمٹس میں بتانا ہے کہ اس چیز کا کیا حل ہے اور کیا ساتھ ہے اور کیا جھوٹ ہے آپ لوگوں کی آپ کی جو بھی رائے ہوگی کمٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کی دیئے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹٹ ہوتی ہے وارس مین ہمارا کام تھا ویڈیو بنا کر تمام ترکائب آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے اتنا شیئر کرنا ہے جتنا آپ ملک پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہمیں جیسے ہی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور آئیس آئی کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا